سلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خریصے ہوں گے اگر آپ نے اب تک چینل سبسکرائب انگیا تو چینل کو سبسکرائب کر دے ویڈیو کو لائک کر دے سو فائنلی جی آج پاکستان اوٹسس انگلینڈ ٹیسٹ دے فور تھا اور کافی انٹرسٹنگ میچ کی سیچویشن ہو چکی ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جو مطلب کہ اس وقت میچ کی سیچویشن ہے کل کے پچھلے بلاگ میں تمہیں بول رہا تھا کہ میچ ڈرا ہونے کی چینسز زیادہ ہیں لیکن اب پاکستان کے پاس یہ وائٹل چانس ہے کہ یہ ہسٹوری ٹیسٹ دیزنے کا انگلینڈ کے خلاف کیونکہ یہاں پر اگر آپ اس وکیٹ پہ بھی اگر آپ ہار جاتے یا ڈرا کر دیتے ہیں میچ تو وہ آپ کی اپنی غلطی ہے یہ نہیں بات یہ بات ہے کہ جو ٹیسٹ کارڈ لاسٹ دے ہوتا ہے کوئی بھی ٹیم کھیل رہی ہو اس نے چیز کرنا ہو رنز اگر تھوڑا سا بھی مطلب کہ جو ڈیفینڈنگ ڈیفینڈیبل سکور ہو تو اس کے لیے دن بھاری ہوتا ہے لیکن کوئی مشکل نہیں ہے اس کی وجہ جی ہے کہ آپ کی جو وکیٹ ہے وہ اس نیم مطلب کہ مددگار ہے بولرز کے لیے لیکن اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی وکیٹس ہوتی ہیں ٹیسٹ کی تو یہاں پر اگر آپ کل مطلب کہ ٹو سکسٹی تھری رنز ابھی میں پوری بات کروں گا مکمل ٹو سکسٹی تھری رنز چاہیے ٹارگٹ مطلب کہ جو رہ گئے پاکستان نے بنانا ہے اور ایٹی پہ دو پاکستان گیاں اٹھ ہو چکے ہیں اور جو انگلینڈ کی طرف سے کارڈ کھلا گیا ہے آپ کارڈ ہی سمجھیں گے کہ ٹری مطلب کہ ٹری فورٹی تھری کچھ اترین ٹارگٹ انہوں نے ہمیں دی ہے یا ٹری سرٹی کچھ اترین ٹارگٹ ہے جو انہوں نے ہمیں دی ہے اور اس کے بعد بینڈ سٹوکس نے وہ اننگز کو ڈیکلیئر کر دیا تو یہ ان کی طرف سے کافی مطلب کہ سمجھ لیں کہ وہ ایک کارڈ کھلا گیا ہے کہ اگر ٹھیک ہے اگر کام چل گیا تو چل گیا ورہاں آپ پاکستان کے پر پاس سنیری موقع ہے لیکن یہاں پر جو سیچویشن بن چکی ہے میچ کی وہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکی ہے اس کی وجہ جو ہے کہ آپ ٹو سکسٹی سٹی رنز ہمیں اور چاہیے جیتنے کے لیے اور ہماری دو وکٹس آج گر چکی ہیں مطلب کہ جو لاس سیشن میں ہمیں کھیلے تھے تو یہ جو دو وکٹس ان سے پریشر تو آیا پاکستان ٹیم پر لیکن اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ٹنشن نہیں ہے کیونکہ ٹو سکسٹی سٹی رنز اتنا بڑا رنز نہیں ہے اور کل کا پورا دن ہے آپ کے ہینڈ میں آٹھ فکنے آپ کے ہاتھ میں تو یہاں پر اگر آپ میچ نہیں جیتے تو یہاں پر آپ کی گلتی مانی جائے گی اور اس وقت اگر پرسنٹیج کی بات کی جائے تو فورٹی ون پرسنٹ انگلینڈ اور فورٹی پرسنٹ پاکستان اور ڈرا کے انیس پرسنٹ مطلب کہ پاکستان اور انگلینڈ میں بول رہا ہوں کہ انڈرسٹنگ سیچیویشن ہو جائے گا کہ یہاں پر برابری کی ٹکر ہے یہاں پر برابری کی لڑائی ہے جہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اگر بات کریں کہ جو ابھی مطلب کہ پہلے بات کرتے ہیں انگلینڈ کی انگلینڈ کی تو انگلینڈ کے جس طرح ہیری بروک کھیلے اور جس طرح جو روٹ پیشے کھیل رہے تھے اور جس طرح بن سٹوکس تو ہیر اوٹ ہو گئے اس کے بعد نیام لیونگسٹن شارٹ نہیں لگے لیکن جس طرح وہ کھیل رہے تھے وہ تو نظر آتا کہ ٹی ٹوئنٹی کھیل رہے ہیں ہیری بروک اگر بات کی جائے وہ کس طرح کھیلے ہیں تو ہیری بروک نے سکسٹی فائف گندوں میں ایٹی سیمن سکور کی ہیں جیسا کہ جو ون ڈے کا سکور ہوتا ہے مطلب کہ ون ڈے کا بھی یہ ون ڈے سے بھی اچھا سکور ہونے کی مطلب کہ تین چکے گیارہ چوکے اور اس کے بعد جو روٹ کھیلیں سکسٹی نائن گندے سیونٹی تری رنس چھے چوکے لگا کے تو یہ جو ان کی طرف سے اننگس تھی تو ذہن نظر آ رہا تھا کہ وہ مطلب کہ مارنے کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے روکنے والی کوئی ان میں وہ بات نظر نہیں آ رہی تھی ان کی یہ تھی کہ ہم کم ٹائم میں زیادہ رنس کھڑا کر دیں تاکہ جب پاکستان کھیلنے آئے تو ان کے اوپر ثلاثہ پریشر ہوگا تو لاسٹ ڈے بھی ہوگا اگلا تو ہم ان کو دبا لیں گے مطلب کہ ان کو کابو کر لیں گے تو یہاں پر ابھی جو سیچویشن بن جگی ہے وہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ بن جگی ہے ایٹی رنس پاکستان نے آل ریڈی بنا لیئے تو یہاں پر ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے جو لاسٹ ڈیا ہے وہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے تو یہاں پر پھر وہیں بات آگئی کہ ابھی پاکستان کے اگر چانسیز دیکھے جائیں تو وہ زیادہ ہیں وہ اس وجہ سے زیادہ ہیں کہ کیونکہ جو وکٹ ہے وہ بیٹنگ ٹائپ ہے وہاں پر آپ کو بیٹنگ سپورٹ ہے وہاں پر اس وکٹ پہ جو پچائپ انڈی کی تو یہاں پر اگر آپ ہار جاتے ہیں تو پھر تو آپ ہی کی گلتی ہے اور اگر پاکستان کی طرف سے بات کی جائے کہ پاکستان کی سیکنڈ انڈ میں جو جو اوٹ ہوئے یا جو بھی ہوئے اس میں اسچ عبداللہ شفیق سوری چودہ بال اور چھ سکورٹ نے صرف ایک چکل گئے اوٹ ہوگے وہ شارٹ لگانے کی کوشش کی لیکن وہ کیچ اوٹ ہوگے اور ان کو آلی رابنسن نے اوٹ کیا اور ہیری برک نے بونڈری پہ کیچ پکلا اس کے بعد امام الحاق ناٹ اوٹیں سکسٹی گیندوں میں فورٹی تھری رنز ہیں اور ساتھ اوٹیں آہستہ پہلے تھوڑا سا تیس کیل دیتے لیکن پھر جب وہ ویکٹ سکر کی ساتھ تو پھر تھوڑا سا انہوں نے مطلب کہ وہ صرفتار کو کام کر دیا پھر اس کے بعد اسدری ریٹائرڈ ہرٹ باہر چلے گئے اس کے بعد بابر آزم بابر آزم کو بینٹ سٹوکس نے اوٹ کیا جو کہ کافی بڑی ویکٹ ہے اور یہ بھی انگلینڈ کے پاس ایڈوانٹیج ہے جو ہماری بڑی ویکٹ ہے مطلب کہ جو پاکستان کیم کی بیٹنگ کی جان جنہیں سمجھا جاتا ہے بابر آزم کے جو دل اور ذرکنیں وہ اوٹ ہو چکے ہیں تو اس کے بعد اگر بات کی جائے شکیل کی جو آئے تھے ساوش شکیل تو وہ فورٹی ٹو گیندوں میں چوبیس رنز کر چکے ہیں اور ناٹ اوٹ نے بھی کریز کے اوپر ہی موجود ہیں اور امام الحق کریز کے اوپر موجود حق فیٹ ہے مطلب کہ وہ کھیر رہے ہیں جس طرح ان کا تھوڑا سا مطلب کے پچھ پہ انہوں نے زیادہ ٹائم سپینڈ کر لیا اور جان تک بات ہے ساوش شکیل کی تو انہوں نے بھی پچھ پہ مطلب کے اس طرح کا ٹائم تھوڑا سا زیادہ سپینڈ کر لیا تو اب ان کے اوپر زیادہ دارومدار رہے گا اور اس کے بعد پیچھے ریزوان بھی بچے ہوئے مطلب کہ جو مین ہمارے بیٹس مین ہیں بابر آزم وہ اوٹ ہو چکے ہیں ازرلی ریٹائرڈ ہٹ ہو چکے ہیں تو اس کے بعد اب امام الحق سعود شکیل آغا سلمان اور اس کے بعد جو محمد ریزوان ہے تو یہ ہماری چار کھلانی ہیں جن سے اوپر امیدیں آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں لیکن وہیں بات آگی کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے میچ ہے اور ہنڈرڈ پرسنٹ یہ بھی بندہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ پاکستان جیتے گا کیونکہ جس طرح کی ٹیسٹ کی وہ ہوتی ہے کہ لاسٹ جو ہوتا ہے وہ کھیلنے والے ٹیم پر زیادہ پریشر ہوتا ہے تو ابھی دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا انگلینڈ کی ٹیم پاکستان کو قابو کر لے گی یا پاکستانی یہ ہسٹوریک ٹیسٹ جیت جائیں گے اور یہ میچ ڈرا نہیں ہونا چاہیے مگر مجھ سے آپ پوچھا جائے تو یہ میچ ڈرا نہیں ہونا چاہیے بشک پاکستان جیت جائے یا پاکستان ہار جائے انگلینڈ جیت جائے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ایک ٹیم کو جیتنا چاہیے بس میچ ڈرا نہ ہو کیونکہ پچھلے میچز بھی جو ہوئے تھے پاکستان ورسیت اسٹریلیا ہوئے تھے وہ بھی جو میچز سے وہ بھی ڈرا ہو گئے تھے مطلب کہ لاسٹ میچ میں جا کے وہ فیصلہ ہوا تو پھر مقصد نہیں ہے وہ مزہ نہیں رہتا ہے ٹیسٹ پرگیٹ کا میچ ڈرا نہ ہو باقی جو مطلب کہ ٹیم جیتی ہے جیت جائے اس کی ٹنشن کوئی نہیں ہے تو جہاں پر بالنگ کی اگر بات کی جائے جو انگلینڈ کی طرف سے بھی دو وکٹیں گری ہیں وہ کس کس نے لی ہیں تو ایک وکٹ علی رابیٹس نے لیا اور ایک ہی وکٹ کپٹن بینٹ سٹوکس نے لیا اور اگر انگلینڈ کی طرف سے پاکستان کی طرف سے بات کی جائے کہ انگلینڈ کے کن کن بیٹس منٹ کوئی ہے تو ان میں دو وکٹس لی ہیں نسیم شاہ نے دو وکٹس لی ہیں محمد علی نے اور دو وکٹس زائد محمود نے اور ایک وگٹس آسل ماننے تو یہ کچھ وگٹس تھی جو ہماری سیکنڈ ایننگ میں پاکستانی بالرز نے لیئے اور بیٹنگ کی طرف سے تو ابھی مطلب کہ وہ ففٹی ففٹی چانس ہے اور ابھی میچ کا بھی وہ ففٹی ففٹی ہے کہ کون جیتے گا یا کون ہارے گا پھر وہیں بات آجیتی ہے میچ کو ڈراؤر نہیں ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی ایک جیت جائے میچ کا رزلٹ نکلے میچ دیکھنے میں مزا آئے اور اچھا میچ ہو ہوپس ہو کہ پاکستان جیتے ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں نیکس لاغ میں اللہ حافظ